الحمدللہ الحمدللہ وقفا وشلام على عباد اللہ جیل اشتفا امبا وطن کی فکر کرنا دا مسئیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مسورے ہیں آسمانوں میں یہ خاموں سے کہوں تک لذت فریاد پیدا کر یہ خاموں سے کہوں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستا والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستا والوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں محترم بجربوں اور دوستوں میرے پردے نصیم ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع دورے حاضر کا ایک اہم اور حساس موضوع ہے اس کی ایک درد پر ہی داستہ ہے ایک طرف یہ موضوع مزے گزرات کے بے گناہ ماسون جانوں کی یاد تاجہ کراتا ہے تو دوسری طرف پوچھتا ہے کہ ہماری بابری مسجد سعید کی گئی ہماری نجروں کے سامنے قرآن چلا دیا گیا ہماری آگوں کے سامنے ماں اور بہنوں کی عزت نوٹی گئی ہماری نگاہوں کے سامنے بے خسونوں جوانوں کو گھولے سے چھلنی کر دیا گیا سیکڑا فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیزہ مو کو آنے لگتا ہے آ گیا یہ ایک طرف ہریان کے سامنے وہاں کے تمام سکولوں میں گیتہ کے پڑھائے جانے کو لاجم کر دیا تو دوسری جانب ابھی مارچ میں سبر امام سوامی نے اسلامی مقامات کے بارے میں جہر اس طرح اگلہ کے مسجدیں کوئی مذہبی مقام نہیں ہے اسے کسی بھی وقت کرا جا سکتا ہے ایک طرف اپنا اجیاد کا مسئلہ چھڑا گیا مسلمانوں کو گھرواف سے گھجرے منتصر کر کے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی اے بورنا پاک ساجس کی گئی ایک طرف سوریا نمسکار یوگہ جیسے ناجائی چیزوں کو ہریانہ راجستان ہوتی افردیس میں نافذ کیا گیا تو دوسری جانب ہجاروں مسلم بچوں کو بسمول زمان سکولی بچوں کو سرسوتی کی پوضہ کے لیے مذہبی ہوتی آ گیا مسلمانوں کو تحسوسات کا اتات کرنے کے لیے سیوسینہ نے گھٹے چھپانے والی وہ باتیں کہیں اگر تحسوسات چھاہو تو پاکستان چلے جاؤ اور اگر ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقوں کو اپنا نہ ہوگا ارے میں کیا کہوں اس ملک کی آدم میں رواداری مذہبی نائم صافی کو دیکھ کر امریکہ کا ایک وزیر آدمی بے ساکھے کہہ پڑا اگر اس ملک کی موجود حالات کو گاندھی جی بھی دیکھ لیتے تو بے بی ساکھتے میں پڑ جاتے ہیں یہ کیسے آ جاتی ہے یہ کیسے آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی سانوں پال مافوج نہیں ہیں ہماری عزت واپر اوپر ساکھوں مارا جا رہا ہے ہمارے اقوط بامار کیا جا رہے ہیں ہماری آبادیوں کو خمران میں تقدیل کیا جا رہا ہے ہماری مساجد عبادتگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے مدار اس کو آئی ایس آئی پر تکرار کیا جا رہا ہے خانگائے نیسہ دے محفود کرتی گئی آٹے میں نمت کے برابر مسلم نہ معنومہ اندیں جب پارلیمیٹ گھبنا خدا پیس کرتے ہیں تو ان کی بات سنیاں سنی کر دی جاتی ہیں کیا یہ زمہوریہ تھا کیا یہ آجادی ہے اگر ایسی آجادی کیا ملے گا ہمارے علماء کو تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم یہ ملک انگریجوں کی غلام سے چھڑوانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے آج جنگیں آجادی سے ہمارے علماء حقے کا نام کو مٹا جا رہا ہے جنہوں نے تحریکی آجادی سے اپنے لاحسے مادر وطن کی پیاس بجائی اور فاسی کے خندوں پر آزادی کا نارہ بلند کیا گر جے گے کٹتے ہی رہی بستی ہم رہ بروکی آنگوں میں سلاکھے رہی ہم دیدہ وروکی لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروکی کاٹی گئی فصلے تو ہمارے ہی سروکی اس دیس میں برسوں سے پریسان ہیں ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ نارے تقریر ہندوستان اے ہندوستان کے جندہ دل مسلمانوں آگے میں تب تمہازہ ہی بنے دیکھتے رہو گے اور جالی کا جنہ سہتے رہو گے تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا تم ان تمام مناجہ کا بچس میں خود مسائدہ کرتے ہو تم ان تمام احوال سے باقی ہو اسلام کے خلاف انجاب پھاری ہو لیکن تم بیدار نہیں ہوتے تم محوز میں نہیں آتے تمہارے کاموں میں جوے تک نہیں دوڑتے تم کم ہمت ہو گئے تم بجھ دل ہو گئے تمہارے اندر ایسارو قربانی کا مادہ قتم ہو گیا تمہارے اندر ایسارو قربانی کا مادہ قتم ہو گیا تم تم کم ہمت ہو گئے تم بس دل ہو گئے تم نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا سنت نبوی سے موڑ لیا تمام قوانی اسلام کو توڑ کر فلمانِ خداونتی پر بلا اطاق ڈکنے پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کیا تم پھر گناہ میں تمہیں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو کیا تم بھول گئے اسی آجادی کے خاطر انیس سو ستاون میں اکیاون ہزار علماء سعید ہوئے کیا تم بھول گئے اسی آجادی کے لیے دہلی چاندی چوک سے لے کر کھیبنٹک کے درختوں پر علماء کی کردنیں لٹکائی گئی کیا تم بھول گئے اسی آجادی کے لیے علماء کرام کو برحانہ کر کے ہاں کیاں گار اوپر ڈالا گیا کیا تم نے کارک بن ولید کارک بن جیاد موسیقی کا نام کو فراموس کر دیا تمہارے اندرے سارو پربانی کا مادہ ختم ہو گیا اے ہندوستان کے جندہ دے مسلمانوں اپنے اندر اتفاق پیدا کرو اگر آپ نے اپنے حالات کی مزاکت کو محسوس نہ کیا تو یاد رکھنا وہ دن دون نہیں کہ بھولاری اور سرکن کے مسلمانوں کی تاریخم پر دھو رہی جائے اور جنم لوٹ آ جائے جو فلسطین نے دیکھا خواہ کی مساجد ویران کر دی گئی مدارش تباہ پرباد کر دی گئے خان گئے نیستے نابود کر دی گئے سنت علماء اسلام کو موت کے گاڑ دوار دیا گیا اسلام امام بہنوں کے جامن خود کو تار تار کیا گیا مقاتب کو اسطبل میں تبدیل کر دیا گیا سنت رسول کے دھزیاں اڑائی گئی امام بخاری کے مندر سے پرڑھو جھڑ چلائے گئے فازہ عبدالحرار کی خانگائے بند کر دی گئی اے امت مسلمہ کے گئی اور فرچندو اے خالد بن ملید کے سہدائیو اے محمد بن قاصر کے پیروکارو اے صلاح الدین ایوبی کے جہالو تم کیا تھے ہو گئی گیرت کہا تمہاری تم کیا تھے ہو گئی گیرت کہا تمہاری سا نسینی کو چھوڑا اور بن گئے بکاری تم نے کیا تھا تسکیر کل جہاں کی تم نے کیا تھا تسکیر کل جہاں کی مانگتے ہو بھیک تم گہروں سے اما کی وما علی نے اللہ بلاغو کبیر